ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم علم کے حریص علم کی طلب رکھنے آ رہے امیر المومنین فی الحدیث کا لقب پانے والے قبیلہ دوست سے آنے والے اپنے بارے میں خود کہا کرتے تھے کہ ابو حریرہ تو کیا تھا ایک غلام تیری کیا اوقات تھی کہ جہاں کافلاک رکھتا تو وہاں پہلے چیزوں کو ٹھیک کرتا پانی سری کرتا ان کے جانوروں کو بانتا پھر کافلے کے سمان کی دیکھ بھال کرتا اور جب لوگ اٹھ کے چلے جاتے تو تو ان کی بچی کچی چیزیں اٹھاتا جیسے کر کے ملازمین کرتے ہیں اور اس علم نے تجھے اتنی قدر دی کہ آج لوگ تجھے امیر المومنین فی الحدیث کہتے ہیں تو چند جملے ابو حریرہ کے لیے لکھ لیں ابو حریرہ امت کے لیے ایک ہزار چھ سو نو حدیثیں ان کی زبان سے امت کو پہنچیں سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے پیج کی زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد شمس تھا سورج کا بندہ جب یہ مسلمان ہو کر اللہ کے نبی کو ملے تو آپ نے ان کو کہا کہ تمہارا نام آج سے عبد الرحمن ہے کہ اللہ کے نبی آپ کا دیاوہ نام مجھے بہت پیار ہے ابو حریرہ کنیت تھی بچپن میں ایک بلی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے تو ان کے ساتھی ان کو ابو حریرہ کہنے لگے اتنی مشہور ہو گئی کنیت کے نام پہ غالب آگئی اللہ کے نبی ان کو حریرہ کی جگہ ابو ہر کہتے تھے اور حریرہ اور ہر کا فرق ہے ہر مذکر حریرہ فیمیل یعنی میسیز بلی حریرہ فیمیل بلی تو جو میل بللہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ خیرہ تو یہ کہتے تھے کہ مجھے بھی پھر ابو ہر کہنے لانا اچھتا لگتا ہے ابو حریرہ کی بجائے تفیل بن عمر دوسی کی بساطت سے مسلمان ہوئے تھے یعنی کس کا صدقہ جاریت ہے یہ تفیل دوسی کا تھے حجرت سے چھ سال بعد یہ اپنی قوم قبیلہ دوس میں ہی رہے اس کے بعد ایک وفد کی صورت میں جب لوگ مدینہ آئے تو یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور یہ کون سا وقت تھا خیبر کی فتح کا یعنی تقریباً آپ کہے کہ سات حجری کا قریب کا وقت تھا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں اب جب سات رہے تو جو نبی کے پاس تھا وہی ملنا تھا نا اللہ کے نبی سے تعلیم حاصل کرتے رہے آپ کی امامت میں نمازیں پڑھتے رہے اللہ کے نبی کی زندگی میں انہوں نے شادی نہیں کی کیوں کہتے تھے بیوی بچوں کے معاملات میں جب پڑ جاؤں گا تو نبی کو وقت نہیں دے سکوں گا ان کی بوڑی ماں شرک پہ تھی اور مسلسل ان کو شرک کی طرف لوٹنے کا حکم بلکہ دھمکیاں دیتی تھی لیکن یہ بڑے پیار اور محبت سے اس کو اسلام پہ لانے کی کوشش کرتے اور وہ انکار ہر درمی نفرت اور حکارت سے آپ کو ڈانتی تھی جس کی عزت سے یہ بہت دکھی رہتے تھے ایک دن جب کہ ایسا ہی کوئی معاملہ ہوا اور ماں نے خوب جلی کٹی سنائیں تو یہ اللہ کے نبی کے پاس آگے روتے ہوئے کہا کیا ہوا ساری کہانی سنا دی کہنے لگے اللہ کے نبی آپ اللہ سے میری ماں کے لئے دعا کریں آپ بھی دعائیں کیا کریں اپنے ان کے لئے جن کے دلوں میں ابھی اسلام اور ایمان پوری طرح نہیں آیا اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کا دل کھول دے کہتے تھے میں گھر گیا نا تو حالات ہی بدلے میں مجھے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے پتہ چلا کے والدہ نہ آ رہی ہے جب گھر میں داخل ہونے لگا تو والدہ کہنے لگی ذرا ٹھائر جو میں رک گیا خیر وہ فارغ ہو کر اندر آئیں اور گھر میں داخل ہوتے مجھے دیکھ کر کہنے لگیں اشہدو اللہ الہہ الا اللہ واشہدو انہ محمدن عبدو ورسولو دل بدل وہاں سے دل کا وہ بس وہ ریموٹ دبایا اللہ نے دل بدل دیا کہتے ہیں میں الٹے قدم واپس نبی کی خدمت میں گیار میں اتنا خوش تھا کہ مزارو کتار رو رہا تھا جیسے میں اس سے پہلے غم اور اندخ کی وجہ سے رو رہا تھا کہ اللہ کے نبی مبارک ہو اور آپ نے بھی ان کو مبارک دی کہ آپ کی دعا قبول ہوئے اور ماں مسلمان ہو گئی یہ دل چاہتا ہے پھر اس کے بعد جب دل کھلتے ہیں پھر اس کے بعد ابو حریرہ نے دل جان سے نبس سلم کی جان کے ساتھ اپنے آپ کو چپکا لیا جس کا آپ کہتے ہیں نا کہ رگ و ریشے میں اللہ کے نبی کی محبت بھی آگئی آپ کے دیدار سے ان کی نگاہیں نہیں بھرتی تھی اکثر کہا کرتے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ آسمان پہ ستارے جیسے چمکتے ہیں نبی کے چہرے پہیسی چمک ہیں تعریفیں کرتے اور اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ ساری تعریفیں صلی اللہ کے لیے جس نے ابو حریرہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ابو حریرہ کو قرآن مجید کا علم عطا کیا اور ساری تعریفیں صلی اللہ کے لیے جس نے ابو حریرہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونے آپ کا شرف دیا آج آپ کو بھی ایک دعا کرنے کا طریقہ مل گئے اپنے لیے ایسے دعا کیا کریں اللہ اپنا نام لے کے کہا کریں کہ اللہ آپ کی ساری تعریفیں ہیں جس نے جو بھی نام لے لیں اپنا فاطمہ سرعیہ شمہ کوئی بھی ہیں کہ جس نے مجھے تعریف قرآن کرنے اور کرانے کی توفیق بھی یہ نہ پیار ہوتا ہے یہ ادائے ہوتی ہیں اور اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں ہم دوسروں کے لیے کی بھی دعاوں کے صفحے فاور کرتے ہیں یہ جمعہ کی دعا یہ صبح کی دعا یہ شام کی دعا دعا تھے دل سے نکل دیا اور یاد رکھئے کہ love at both side جہاں یہی تھا یہ نہیں تھا کہ ابو حریرہ کو نبی سے والے حانہ محبتی نبی کے بھی دل میں اللہ نے ابو حریرہ کی بہت محبت رکھی تھی ان کو چونکہ علم سے محبتی اور نبی علم کا سمندر تھے تو وہ محبت بھڑ کے بھڑتے ہوئے چلی گئی زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں ابو حریرہ اور ہمارا ایک ساتھی ہم تینوں اللہ کے اس حضور دعائیں مانگ رہے تھے اتنے میں اللہ کے نبی اندر آگئے ہم سہم کے اور خاموش ہوگئے آپ نے ارشاد فرمایا اپنا کام جاری رکھو ابو حریرہ سے پہلے میں اور میرے ساتھی نے دعا کی اور اللہ کے نبی نے آمین کہہ دیا پھر جب ابو حریرہ نے دعا کی اور کہا الہی میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں جو میرے ان دو ساتھیوں نے مانگا اور مجھے مزید وہ علم اتا کر جو مجھے کبھی نہ بھولے اور رسول اللہ نے اس پر آمین کہہ دیا کہتے ہیں ہم نے کہا ہم بھی اللہ سے وہ علم مانگے جو بھلایا نہ جائے ہماری یہ بات سن کر رسول اللہ نے کہا کہا دوسی نوجوان تم پر صفقت لے گیا یعنی اب تم تو دیکھا دیکھی دعا مانگو گے اور جتنی ان کو خود علم سے محبت تھی ان کے خاص خوبی تھی کہ دوسرے اپنے ساتھیوں کے دل میں بھی علم کی محبت جگانا آتی تھی ان کو جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا اس کو بھی علم سے محبت ہو جاتی تھی اور ایک دن مدینہ کے بزار سے گزر رہے تھے تو دیکھا لوگ دنیا کے کاموں میں منہمک ہیں غمزدہ ہو گئے انچی آواز سے بولے او مدینہ کے رہنے والوں تم محروم رہ جاؤ گے بے کس رہ جاؤ گے اور لوگوں نے کہا کیسی محرومی کیسی بے کسی کہا وہ تمہیں پتہ ہے ادھر نفس اللہ کی مراث تقسیم کی جا رہی ہے اور تم یہاں ہو اپنا حصہ نہیں لوگے لوگوں نے کہا اچھا اللہ کے نبی کا پھر سا تقسیم ہو رہا ہے مراث اور ہی کدھر چلو بھاگو سنو وہ مسجد میں گئے بھاگے بھاگے کے بتانے جا کر دیکھ رہے ہیں کہا اللہ اے ابو خریرہ ہمیں تو وہاں کوئی تقسیم ہوتی چیز نہیں دیکھی تو کہنے لگے کیا تم نے وہاں جا کر کچھ لوگوں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا کچھ قرآن پڑھ رہے تھے کچھ حلال اور حرام کے بارے میں تو باتلہ خیال کر رہے تھے کہا یہ سب تو ہوئی رہا تھا مسجد میں کہا بڑے افسوس کی بات ہے یہی ہے نبی کی مراث علم سے محبت کرنے بھوک پیاس فقر فاقہ کی تکلیفیں برداشت کی ایسی کسی نے نہ کی کہتے ہیں کہ جب بھوک سے میرے پیٹ میں بل پڑھتے تو میں اصحاب رسول سے قرآنی آیات کا مفہوم پوچھتا حالانکہ مجھے پتا ہوتی تھی مقصد یہ تھا کہ شاید میری صورت اور میرے چہرے کی کمزوری کو دیکھ کر وہ مجھے کھانا کھلانے کے لئے لے جائیں اور ایک دن جب بہت بھوک لگی اور پیٹ پہ پتھر باندھ کر راستے میں بیٹھ گیا پہلے ابو بکر میرے پاس سے گزرے میں نے آیت پوچھی انہوں نے بس بتا دیا میں سمجھا تھا کہ دعوت دیں گے لیکن چلے گے پھر عمر آگے وہ بھی یہی کر کے چلے گے اور اس کے بعد پھر میری رمز کو پہچاننے والے محمد رسول اللہ ہے کہا بہرہ را کیا ہے کہنے کے میرے ساتھ آؤ لب بھئی کیا رسول اللہ کے پیچھے گیا کہتے ہیں جب میں آپ کے گھر میں گیا نا تو آپ کے گھر میں ایک دودھ کا پیالہ رکھا ہوا تھا گھر والوں سے پوچھے یہ کہاں سے آیا ہے انہوں نے کہا فلان صاحبی نے آپ کو بھیجا اسے بتا چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو آپ بھی افتاری بھیج دیا کریں یہ بھی جائز ہے کوئی بری بات نہیں ہے آپ کی افتاری وہ کھا لیں اور ان کی آپ کھا لیں آپ کے روزے کا اور ان کے روزے کا آپ کو سواب ہوا یہ بھی کیا کریں حکمت ہوتی ہے ٹھیک ہے خیر کہتے ہیں اچھا دودھ کا پیالہ رکھا اب تو ذرا ابو پھرارہ کا حال سوچئے پر اللہ کے نبی بھی کوئی عام استاد نہیں تھے عام استاد جو تھے نبی اتنی امتحان نہیں لیتے جیسے اللہ کے نبی لیتے تھے کہا جو سارے اہلِ صفحہ کو لے کر آؤ کہتے ہیں میری دل میں آیا دودھ کا ایک پیالہ اہلِ صفحہ کا کیا بنائے گا بھوک سے تو دل چاہ رہا ہے کہ سارا پیالہ مجھے ہی مل جائے اور دل جسم میں کوئی طاقت آجائے لیکن نبی کے حکم کے آگئے چونچھرا نہیں گئے چل بلا لیا سب آگئے اور ساٹھ ستر کے قریب لوگ تھے اس میں ایک موقع پہ خیر کب ابو خریرہ آپ ہی ان کو باری باری دودھ بلائیے اور پھر وہی وجہ آپ سب نے کئی بار سناو ہے سب کپیہ دودھ کہا باپ پیجئے آپ اور نفس سلم تھے کہا پیا پیا اتنا پیا کہ کہ اللہ کے نبی اب تو میرے اندر سے دودھ اچھا پر ٹپکنے لگا اور سب کا بچا ہوا پھر آپ نے پی لیا لیکن یاد رکھئے کہ یہ غربت کے دن زیادہ دن نہیں رہے آئے ہی خیبر میں تھے اس کے بعد تو مسلمانوں پر اس کے دروازے کھل گئے اور جو مال غنیمت آتا تھا ابو خریرہ کو بھی ملنے لگا پھر انہ نے گھر بنایا سمان لیا شادی کی لیکن اس مال کی زیادتی سے ان کے پاکیزہ دل میں کوئی تبدیلی نہ آئی اپنے بارے میں اکثر کہا کرتے تھے میں نے یتیمی کی حالت میں پرورش پائی مسکینی کی حالت میں ہجرت کی بسرہ بنت غزوان عورت تھی اس کی صرف دو وقت کی روٹی پہ میں ملازم تھا یعنی کام کرتے تھے اور دو وقت کی روٹی بس ملتی تھی جب مسافر پڑاؤ کرتے تو میں ان کی خدمت کرتا جب وہ کوج کرتے تو میں ان کی سواریوں کو ہانکتا پھر اللہ نے ایسے اسواب پیدا کر دی ہے کہ میری شادی اسی عورت سے ہو گئی جس کے پاس وہ بلازم تھے شکر ہے اس اللہ کا جس نے دین کو ایک ذابطہ حیات بنایا اور ابو خریرہ کو مسلمانوں کا امیر بنایا آپ فیل کر رہے ہیں کہ اللہ سے دعا بھی بڑی عجیب سے رنگ میں کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کی تو دعائیں بھی نہیں ہم سے ملتی پتہ نہیں آپ لوگ کیا دعائیں کرتے ہیں ہمیں تو وہ لمبی چوڑی دعائیں چاہیے تو بہرحال نہ صرف یہ علم بعد میں ان کو گورنری بھی ملی تھی محبیہ بن ابی سفیان کے اہد میں یہ مدینہ کے گورنر بنے تھے لیکن گورنر بننے کے بعد بھی ان کے اندر وہ کوئی نہیں آیا کہ اب میں بڑا ہو گیا اور میری کو پروٹوکول ہونے چاہیے ٹکڑیوں کو اکٹھا اٹھا کر گزر رہے تھے بزار سے حالانکہ یہ گورنر تھے سالبہ بن مالک ان کے پاس سے گزرے کہا کہ ابن مالک اپنے گورنر کے لیے راستے کو وسیع کر دو کہا کیوں کیا ہوا کہا اس لیے کہ تمہارے گورنر کے سر پہ جو گٹھڑ ہے نا لکڑیوں کو وہ اتنا چوڑا ہے کہ اس راستے سے نہیں گزر سکتا دوسروں سے بڑھ کر کام کرنے تقوی بھی تھا طہارت بھی تھی روزے بھی رکھتے تھے کسر سے اور رات کا ون تھرڈ عبادت میں مصروف پھر ون تھرڈ بیوی اور ون تھرڈ میں بعض کہتے ہیں بیٹی اور بعض کہتے ہیں کہ گھر میں غلام تھا وہ عبادت کرتا ابو حریرہ کے گھر میں پوری رات عبادت ہوتی تھی اور بڑا کچھ ہے بس آپ پر میں یہ دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں ایسا دل دے دے ان کی بیٹی نے ایک بار کہا کہ میری دوستیں مجھے تانہ دیتی ہیں کہ تیرے ابو نے تیرے لیے سونے کا کوئی زیور نہیں بنایا تو کہتے تھے کہ بیٹا اپنی سہیلیوں سے کہنا میرے عباد جہنم کے انگاروں سے جرتے ہیں اب یہ نہیں مجھے کہ زیور پہننے سے انگاریں آگے مراجعہ کے جواب دہی ہوگی یہ نہیں کہ بخیل تھے سب اللہ کے رستے میں دے دیتے تھے اور ایک واقعہ ایسا بھی آتا ہے کہ ان کے پاس غلطی سے کچھ دینار پہنچ گئے تھے مروان بن حکم کی طرف سے اگلے دن اس نے پیغام بھیجا کہ میرے غلام نے غلطی سے آپ کو دے دی وہ تو کسی اور جگہ جانے تھے یہ سن کر ابو خریرہ کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے کہنے لگے کہ وہ تمہیں کل ہی کا سب اللہ کے رستے میں دے چکا ہوں کہ ایک رات نہیں گزری کہ میرے گھر میں یہ رہیں اور جب بیت المال میں سے میرا حصہ نکلے گا تو اس میں سے لے لیجئے تو یہ ہیں وہ شخصیات وہ خدم لوگ کہ جن کو اللہ رضی اللہ انہوں وردو انہ کہتا تھا اپنی ماں کے ساتھ تعلق ان کا جو تھا اور ان کی وہ دعائیں اپنی ماں کے ساتھ خسن سلو کی ضرب المثل ہے اور ان کی موت کیسے ہوئی تھی مرض الموت میں مبتلا تو سارو قطر رو رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ ابو پرہر آپ کیوں رو رہے ہیں کہنے لگے میں تمہاری اس دنیا پر آنسو نہیں بہا رہا یعنی دنیا چھوڑنے کا غم نہیں مجھے تو غم جائے کہ سفر بہت لمبے آگے اور زادے را بہت تھوڑا میں اس راستے کے کنارے پر کھڑا ہوں جو یا تو مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہانم میں اور مجھے نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہوگا اور خلیفہ وقت جو مروان بن حکم تھے وہ ان کی عادت کر رہے ہیں اور ان کو دلاسہ دے رہے ہیں کہنے لگے فکر نہیں کریں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے اور کہنے لگے کہ اے اللہ میں تیری ملاقات کو محبوب جانتا ہوں یعنی اب میں تیرے پر آنا چاہتا ہوں تو بھی میری ملاقات کو محبوب گردان اور مجھے جلد اپنی زیارت نصیب فرما ابھی مروان وہاں سے نکل کر گھر کے باہر نہیں پہنچے کہ ابو حریرہ کی جان چلی گئی اور ان کو ایک موقع پہ کسی نے کہا کہ ابو حریرہ پھلا شخص آپ کی برائی کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے ہر وقت تین باتوں کا غم ہے نمبر ایک آج تو نہیں کیا کر رہا ہوں موت کے وقت پتنی کیا کر رہا ہوں گا دوسری یہ بات ہے کہ جب نام عمال بٹیں گے تو میرا پتنی دائیں میں آئے گا کے بائے میں اور تیسرا غم یہ رہتا ہے کہ پل سرات سے آفیت سے گزر بھی جاؤں گا کہ نہیں اور اگر میں ان تین جگہوں سے خیر سے گزر گیا تو مجھے کوئی پروانی لوگ مجھے اچھا کہیں کہ برا کہیں اور اگر میں ان تین میں سے کسی ایک جگہ بھی روک لیا گیا تو دنیا کے ہر بندے کو حق ہے کہ وہ ابو حرارہ کو برا کہیں تو یہ تھے ابو حرارہ